موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں سب اور دیکھ سکتے ہیں ابھی صبح کے ساڑھے چار بجے ہیں اور میں چھت پر ٹیل رہی ہوں مجھے آج پوری رات ہو گئی ہے جاگتے ہوئے اور نسیم سو رہے ہیں ابھی اور دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا اندھیرہ ہے تھوڑا انجالہ ہے اور ابھی صبح کا ساڑھ چار بجے کا ٹائم ہے تو بس ابھی آزان ہوئی ہے اور راگ باجی کا کول آیا تھا اور وہ رامپور جا رہی ہیں تو انہوں نے چلنے کو بولا ہے ساتھ میں اور امی کا بھی کول آیا تھا وہ بھی بلا رہی ہیں لیکن میں نے منع کر دیا ہے میں نہیں جا رہی ہوں لیکن نسیم بہت زیادہ مجھے بول رہا ہے جانے کے لیے کہ ان کی نسیم کو بھی آنا ہے رامپور لیکن انہوں نے زیادہ ٹائم نہیں ہے تو وہ زیادہ ٹائم رکیں گے نہیں اس لیے وہ مجھے بول رہا ہے کہ میں جلی جاؤں اور جب وہ آئیں گے تو وہ مجھے ایک دن دو دن رکھ کر واپس لے آئیں گے تو ابھی پیکن بھی کرنی ہے تو ابھی نیچے جانا ہے اور جا کر پیکن کرنی ہے میں نے کوئی تیاری نہیں کیے اور مجھے فریش بھی ہونا ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ نیچے اور نیچے جا کر بھی باگی کی سائی تیاریہ کرتے ہیں تو انہوں نے صبح ساتھ بجے کا ٹائم بولا تھا چلنے کے لیے اور میں نے ان کو رات منا کر دیا تھا تو مجھے ابھی ان کو کال کر کے بتانا ہے کہ میں بھی آ رہی ہوں چلنے کے لیے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ابھی اس ٹائم کار میں بیٹے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں رامپور علیہر سے ہم لوگ رامپور جا رہے ہیں اور ابھی میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا رامپور جانے کا کیونکہ میں نے ابھی ایک ہفتے بعد کا ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ ہم لوگ رامپور جائیں گے اور آپ لوگ کو معلومی ہوگا اگر آپ نے میرا سپہلے کا ویلوگ دیکھا ہوگا کہ میں اس ٹیچنگ کے لیے کپڑے دے کر آئی تھی لیکن وہ میں رامپور جانے کے لیے ہی تیاریاں کر رہی تھی لیکن ایسا ہونے ہی پایا اچانک یہاں جانے کا ہو گیا باجی جا رہی تھی اور امی کی بھی کول آئی تو انہوں نے بلایا ہے تو میں ابھی ایک ہفتے بعد نسیم کے ساتھ جاتی لیکن باجی کی کول آئی ادھر امی کی کول آئی تو انہوں نے بلایا اور نسیم کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے بھی بولا کہ آپ چلی جاؤ اور جب میں آنگا تو میں آپ کو ایک دو دن میں لے کر آ جاؤں گا تو اسی لیے امی نے بھی بولا کہ نصیم زیادہ رکھتے نہیں ہیں تو آپ اسی ٹائم آجو تو اس لیے بس میرا اچانے کی جا رہا ہے میں بالکل بھی میرا موڈ نہیں تھا بھی جانے گا کیونکہ میری کوئی بھی تیاریاں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی میرے کپڑے سب وہیں گئے ہیں نہ ہی میری کوئی اور تیاریاں میں نے کی تھی میں نے سب کچھ ایک ہفتے بعد کچھ سوچ رکھا تھا اور کل راستے باجی کی بھی کول آ رہی ہے امی کی بھی کول آ رہی ہے لیکن میں نے سوچ رکھا تھا میں نہیں جاؤں گی اور آج صبح ہی میں نے اٹھی نصیم نے مجھے اٹھایا اور جانے کے لیے انہوں نے بول دیا بس میرے کپڑے انہوں نے بیگ میں رکھ دیا کہ آپ چلی جاؤں اور میں ایک ہفتے بعد آ کر ایک دو دن ہی رکھ کر میں آپ کو لے جاؤں گا تو اسی لیے میرے جانا پڑ رہے اور باگی میرے کپڑے وغیرہ جو بھی وہ نصیم لے آئیں گے ٹیلر کی یہاں سے تو بس پھر ایک اچانک ہی میں نے کپڑے رکھے اور جانے کے تیاری کریں ایک گھنٹے کے اندر اندر ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ابھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم لوگ کچھ دیر کے لیے رکے تھے پیٹرول پمپر وہاں پر جی جانے کچھ پیٹرول وغیرہ ڈلوایا تھا تو وہاں سے پھر ابھی نکل چکے ہیں علی گھر سے رامپور کے لیے اور راستے میں سے یہ چپس وغیرہ کورکورا کورڈنگ وغیرہ لیا تھا انہوں نے سلمان بھائی نے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کافی سپیڈ میں ماشاء اللہ سے رامپور کے اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تیز دھوپے ابھی اور اتنا دوپہر کا ٹائم نہیں ہے ابھی صبح صبح کا ہی ٹائم ہے نو بجے کا ہی ٹائم ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تیز دھوپے اور بہت زیادہ گرمی ہے ابھی گاڑی چل رہی ہے تو تھوڑی ہوا بھی لگ رہی ہے لیکن جب بھی گاڑی رک رہی ہے تو بہت زیادہ حالت خراب ہو جا رہی ہے بہت گرم موسم ہے اور ہاں صبح ہی ہمارا ڈیسائٹ ہوا بس سچانک آنے کا تو اب میں بس فریش ہونے گئی اتنی دیر میں نصیب نے میرے سارے کپڑے بیگ میں رکھے اور ناشتہ بنایا اور بس جلد بازی میں میں ایسی ہی آگئی ہوں آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ کیونکہ باجی کی کول آ رہی تھی نئی بھائی کول آ رہی تھی بار بار ان کو لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ فرائیڈے کا دین ہے تو جمعی کی نماز بھی نکل نہ جائے اس لئے ہم لوگوں کو دوپہر تک پہنچنا بھی ہے اور راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بارش ہو رہی ہے کہیں پہ گرم موسم ہے اور ادھر میری برابر میں شائن باجی بیٹھئی ہیں اور انہوں نے میری سائٹ سے اسے گھونگٹ کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں کوئی سی جگہ ہے اس کا نام نہیں معلوم اور یہاں پر بارش ہو رہی ہے دھیمی دھیمی سے بہت پیاری زی اور یہاں کا موسم بھی اچھا لگ رہا تھا کافی زیادہ اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے تھے سمبل شہر میں اور یہاں کوئی بارڈ وغیر نہیں تھا تو میں لوگوں سے پوچھ رہی تھی کوئی بارڈ نہیں یہاں پر کونسا شہر ہے تب معلوم پڑا کہ یہ سمبل تھا اور یہاں پر ہم لوگ رکے تو یہاں پر ہم انہوں نے کوڑنگ وغیرہ لی ہے علیزہ اپی نے اور پھر دیکھ سکتے ہیں آنگ جا کر کافی زیادہ پیارا موسم تھا من کر رہا تھا کچھ دن یہیں گاڑی روک لیں اور یہاں پر انجوائے کریں کیونکہ موسم اچانک سے بہت زیادہ پیارا ہو گیا تھا یا تو یہاں کا موسم ایسا ہے بہت زیادہ خوبصورت بہت اچھا لگا تھا بہت پیاری ہوا چل رہی تھی یہاں پر اور پھر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آخر مورد آوات پہنچے گئے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی جگہ ہے یہاں پر کبھی بھی جاننا ہوتا ہے یہ آنا ہوتا ہے تو یہاں پر اسی طرح سے گاڑیاں روکی جاتی ہیں روکنے کی جگہ ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے یہاں پر پتہ نہیں پیسے لیتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ اور پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ دے رکے اور پھر ہم نکل چکے ہیں مرد آوات سے رامپور کی اور بس پھر تھوڑا سا ہی راستہ اور پھر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں رامپور میں اور یہ رامپور کا سیوی لائن کا ایریا ہے اور ابھی ہم لوگ ویڈیو تھوڑا تھوڑا سکپ کریں گے اور آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے اپنا رامپور اور یہ رامپور کا شوات گیٹ کا ایریا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شوات گیٹ سے باپو مول کی طرف سوری گاندھی سمادھی اور یہ ابھی گاندھی سمادھی آپ نے میرے پہلے ویلوگ میں بھی دیکھا ہوگا اور جب میں رامپور سے الگڑ جا رہے تھی تب بھی بھی اپنا یہ جگہ دیکھی ہوگی تو یہ رامپور گاندھی سمادھی روڈ ہے بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو طریقے سے اسے کمپلیٹ کیا گیا ہے ابھی اور ابھی مارکیٹ کی سائیڈ نہیں ہم لوگ جا رہے ہیں تھنڈی سڑک کی طرف یہاں سے اس سائیڈ جانے کے بعد تھنڈی سڑک والا روڈ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے تو یہاں پہ بلکل کلین ایک دم روڈ ملتا ہے کوئی بھی بھیڑ وغیرہ نہیں ہوتی تو اکثر ڈرائیو یہاں ہی سے ڈرائیو کی جاتا ہے اور جب میں سے پہلے بھی گئی تھی آرامپور سے آلی گاڑ تب ہی بھی اسی روڈ سے گئے تھے اور یہ رہا رامپور کا باپو مل اور اب سے دو مہینے پہلے یہی پر میری بھرات کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا یہی سے بھرات کو چڑھایا گیا تھا اور یہی پر باپو مل سے آگئی ہم پر ہوتل ہے آہشہ پیریس ہوتل سے میری شادی ہوئی تھی تو یہی پر ہوتل بھی ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ رہا باپو مل کے اندر کا ایریا جو کافی زیادہ خوبصورت ہے تاج میل تاج مہل نگی یہ خوبصورت ہے کھلا ہے کھلا مہل نگی کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے مہل نگی 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 تو کامیر کو کامیر کو توقع کردیا ہے ایک بار تو انہوں نے کوٹ کرسکتا دیکھ رہا ہے کہ جائے تو میں کوٹ سلوہ ہوں بایٹ کو پے ان کے جان سر را پانا یہ فھلوٹ کر آنی ہے اور یہ فیلوٹ کر آنی ہے ایسے کمیٹ ہوا رہے ہیں میں بس کی بچہ کھارٹ ہوئی ہے یہاں سب لوگ میری شالی ہے میں ایک ایک ساسی مرگی سائمی تو دیو نہیں ہو سوال ہے ہے تو ہم ہم کرتے ہیں کہ ہم آپ 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 میں آپ آپ تو جیسے میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو ان کا فل ہاؤس دکھاؤں گی تو ابھی میں آپ کو ان کا دکھاتی ہوں گھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا کچن ہے ماشاء اللہ کافی زیادہ پیارا ہے اور یہ ہول میں ہی بناوا ہے کافی زیادہ خوبصورت ہے ان کا گھر تو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی 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 تو یہ اوپر والا ایریا ہماری بہن یہاں انجم اس اوپر والی منزل میں رہتی ہیں اور باقی جو نیچے کی جو منزل میں وہاں کا نہیں دکھا پائی کیونکہ وہاں پر ابھی سب لوگ اوپر بیٹھتے تھے تو میں بھی اوپر ہی تھی اور نیچے ان کی دونوں دیور کی وائف رہتی ہیں اور ابھی بھی سب لوگ اندر روم میں بیٹھے ہیں لیکن مجھے آپ کو یہ گھر کا جوئے شوٹ کرنا تھا اور آپ سب کو دکھانا تھا تو میں یہاں کچھ دیر کے لیے باہر آگئی تھی چلیے ابھی چلتے ہیں واپس اندر اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں ان کا روم روم بھی ماشاء اللہ کافی زیادہ پیارا ہے یہاں پر سب لوگ ابھی بیٹھے ہیں دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی کاؤ پہٹчیا ہے چاہیے یہ چاہیے آو آ آ میں پاس آو بولنے کو دی چالیا کچھ اور یہ دونوں بچیاں ہماری بہن کے دیور کی بیٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ کیوٹ ہیں کتنی زیادہ پیاری ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے بچے ہیں اور ان کی دورانیاں بھی انجم کی دیور کی وائف سب آپس میں ماشاءاللہ سے بہت پیار محبت سے ملجھل کر رہے ہیں اور یہ بچے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ کیوٹ ہیں کسی کے پاس بھی آ رہے ہیں تو رو نہیں رہے ہیں آگیا فوکس آگیا آگیا فوکس آگیا بھئی اشیو دکھا دو ہاش کی دکھا دو ہاش کی دکھاؤ کبھی ہاش کی دکھا دو بچے سندے ماد بھائی ہے ہس کی دکھا دو ہاش کی دکھا دو خ governments ہسنا اور ابھی شارک بھائی کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور اسی لئے انجم بہت زیادہ رہی ہیں تو ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ